برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی بیدا کیا اور زندگی کو بھی نہ موت خود پیدا ہوئی اور نہ حیات خود پیدا ہوئی ہے آگے بہت اہم بات ہے یہاں تک تو وہ نالج ہے جس کا ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ کانسپٹ اللہ نے کلیر کر دیا یہ کائنات خود سے نہیں بنی ہے بلکہ اس کو کسی نے بنایا ہے زندگی بھی خود سے نہیں بنی بلکہ کسی نے اس کو بنایا سائنسدان اب تک زندگی کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکے کہ یہ زندگی ہے کیا چیز تو بنا کیسے سکتے ہیں وہی باڈی ہوتی ہے روح نکل جاتی ہے تو بندہ بڑا ہوئے وہی باڈی ہے روح ہے تو دیکھ رہا ہے چل رہا ہے پھر رہا ہے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو میں نے خود ڈاکٹروں سے سنائے کہ جب اس میں جان پڑتی ہے نا تو ہارٹ بیٹ کو ڈاکٹر لوگ زندگی سے تعبیر کرتے ہیں جب بچے میں ہارٹ بیٹ پیدا ہو جائے خوب سمجھ لیں دل کی دھڑکن میڈیکلی نام ہے حیات کا لیکن شرعی طور پر حیات کا جو لفظ بولا گیا ہے نا وہ شعور کے معنی میں ہے کہ بچے میں سنس پیدا ہو جائے شعور پیدا ہو جائے جیسے سائنسدانوں کی نظر میں پودے زندہ چیزیں ہیں لیکن عورف میں اس کو زندہ نہیں کہا جاتا عورف میں زندہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس میں سمجھنے کی کچھ صلاحیت و شعور پیدا ہو جائے تو قرآن چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا نا عربی میں تو اس نے عرب کے عورف کا خیال کر کے حیات اور موت کو ایکسپلین کیا ہے کہ عورف میں کس کو کہا جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے زندگی بھی پیدا کی اور موت بھی پیدا کی بلکہ اللہ نے پہلے موت کا تذکرہ کیا اس کے بعد زندگی کا اس لیے کہ حیات یہ موت کے بعد آتی ہے ایسل میں بچہ ماں کے پیٹ میں پہلے مردہ ہوتا ہے اس میں شعور نہیں ہوتا اس کے بعد اس میں جان پڑتی ہے شعور پیدا ہوتا ہے پھر وہ اپنے اختیار سے حرکت کرنا شروع کرتا ہے ماں کے پیٹ میں سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے یہ حیات بڑی خاندانی چیز ہے اس کو کوئی سائنسدان ڈیفائن نہیں کر سکا اب تک ایک جرسومہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے انڈے سے مل کے بڑھنا شروع کرتا ہے اس کے بعد تھوڑا سا اس کا اسٹرکچر تیار ہوتا ہے کہ دل دھڑکنا شروع ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ یہ جو دل دھڑکتا ہے ماں کے پیٹ میں آپ کو بتا ہے نیوٹن نے ایک بات بڑی خاندانی کی تھی مجھے اس کا بڑا فائدہ ہوا نیوٹن نے کچھ میرے بڑے مسائل حل کر دی مسئلے تو حل ہوئے ہوئے تھے لیکن اس کو سمجھانا بڑا مشکل تھا نیوٹن وہ سمجھا کے چلا گیا کہ اس کائنات میں کوئی چینجنگ چینجر کے بغیر ہوتی نہیں ہے اس کائنات میں کوئی میرا ٹاپک نہیں ہے ابھی تو میں آگے جاؤں گے جلیلی کوئی چینجنگ چینجر کے بغیر ہوتی نہیں ہلیں گے نہیں جب تک کوئی ہلائے گا نہیں آپ کو یا خود نہیں ہلائیں گے تو یہ جو دل دھڑکنا شروع کرتا ہے نا ماں کے پیٹ میں اس کا چینجر کیا ہے اس کو انرجی کہاں سے ملتی ہے پاور کہاں سے ملتی ہے دماغ سے دماغ کے کرنٹ پھیکتا ہے جیسے ہم موٹر جب چلاتے ہیں اب ہے موٹر کیا کرتی ہے پمپ کرتی ہے نا پانی کھیچے گی آگے پارسل کرے گی تو یہی کام دل بھی تو یہی کر رہا ہے تو یہ موٹر چلانے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا تو وہ جو پاور ملتی ہے نا اس موٹر کو ہماری والی موٹر کو بھی کرنٹ سے ملتی ہے جو پھر وہ کے الیکٹرک والے کرنٹ دیں گے تو مل جائے گی نہیں دیں گے تو قیامت تک آپ سوچ میں پاور لگاؤ کچھ بھی نہیں ہوگا پاور ملے گی نہیں اس کو اب کیا ہے کہ دماغ کو کرنٹ دل کو بھی کرنٹ چاہیے پہلی دفعہ جب پمپ کرتا ہے نا دل بچے کے ماں کے پیٹ میں جو بچے کا دل ہلتا ہے اس کو کہاں سے کرنٹ چاہیے دماغ دماغ کرنٹ پھیکتا ہے اس کو لیکن دماغ بھی تو ورکنگ میں آئے گا نہیں کرنٹ پھیکے گا نہیں جب تک دل پمپ کر کے بلڈ کو اس کی طرف سرکولیٹ نہیں کرتا مجھے ایک با بتا ہو دل نکال کے کسی کا رکھ دو دماغ کام کرے گا اس کا کیوں کام نہیں کرے گا دماغ تو وہی کھوپڑی تو وہی لگی بھی ہے نا کیوں نہیں کام کرے گا اب بھائی کیونکہ زندہ ہی نہیں رہا نا وہ زندہ کیسے رہتا ہے بلڈ سرکولیٹ کرے گا تو بلڈ جو سرکولیٹ کرے گا وہ دل کے ذریعے جب دل کے ذریعے بلڈ سرکولیٹ کر کے دماغ کی رگوں میں پہنچے گا دماغ کو زندگی ملے گی دماغ اپنا کام شروع کر دے گا جو کہ کیا اب تک نہیں ہے بہت سے لوگوں کا بہت سے لوگوں کا دماغ اب تک کام کرنی رہا تو دماغ کام کرنا شروع کرے گا لہذا وہ کرنٹ پھیکے گا کس کو دل کو جب کرنٹ آئے گا تو دل پھر دوبار پم کرے گا اب یہ مسئلہ اب تک سائنس دانوں کے لئے ایک وقدہ بنا ہوا ہے کہ جب تک دل چلا نہیں تو دماغ میں حیات کیسے پیدا ہوئی اور جب دماغ میں حیات نہیں پیدا ہوئی تو دماغ نے کرنٹ کیسے دل کی طرف پھیک کے اس کو چلا کیسے دیا تو یہ فرس ٹائم جو ہوتا ہے نا یا تو کرنٹ پہلے آیا ہے یا دماغ دل پہلے چلا ہے دونوں میں سے ایک کام جو ہوا ہے یہ کیسے ہوا یہ ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہے تو قرآن کیا کہتا ہے خلق الموت والحیات اس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی اس نے پیدا کیا ہے اسی اللہ نے اور اگر فرض کر لو دل چلتا ہے کوئی نہ کوئی اس کی لوجک سمجھ میں آ جاتی یہ ہوتا ہے کچھ ہو جاتا ہے بس یا وہ ماں کے دماغ سے کرنٹ لے کے چلنا شروع ہو جاتا ہے کچھ بھی لوجک فرض کر لو سوال پیدا ہوتا ہے دل دماغ جگر یہ ساری چیزیں تو ایک مادی چیزیں ہیں ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کیسے پیدا ہو جاتی ہے آپ کو پتا ہے دماغ جو بنا ہوا ہے وہ روح سے نہیں بنا وہ تو گوشت ہے نا بھیجا ہے کولیسٹرول کا ایک مجموعہ ہے وہ کولیسٹرول بہت استعمال ہوتا ہے کھوپڑی میں نا ہماری دماغ میں جو لوگ بلکل کولیسٹرول کا استعمال چھوڑ دیتے ہیں ان کی کھوپڑی آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ دیتی بلکل تربوز کھیرے پہ آگئے نا کہ کولیسٹرول لوگ کولیسٹرول چیزیں کھانی ہیں تو آہستہ اسے ان کا دماغ کیا ہو جاتا ہے وہ کھیرے اور ککڑی جیسا ہی بن جاتا ہے پھر وہ ٹھیک ہے نا تو یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے کہاں کہاں انسان اللہ کی قدرتوں کا انکار کرے گا کتنی چیزوں کی تعویل کرے گا کہ یہ بھی خود بخود ہو گیا یہ بھی خود بخود ہو گیا یہ بھی خود بخود ہو گیا بھائی بس کر یہ خود بخود نہیں ہو سکتا تو اللہ نے فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی یہاں تک تو مسئلہ آسان ہے آگے بڑا مسئلہ خطرناک شروع ہو رہے اے اللہ یہ سب تو نے کیوں کیا سوال پیدا ہوتا ہے یہ سب تو نے کیوں کیا اللہ فرماتے ہیں لی ابلوکم اے انسانوں تاکہ میں تمہیں آزماؤں